آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب ابھی ان کی زمانت پر رہائی نہیں ہوئی تھی اور وہ جیل میں تھے تو اس وقت بھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں جیل میں ان کو ملوں اور ان کی بیمار پرسی کروں لیکن مجھے اس وقت کوئی موقعات نہیں ملا یہاں تک کہ پھر ان کی ذرا عارضی قسم کی ایک زمانت بھی ہوئی اور اس وجہ سے آج وہ گھر پہ ہیں تو چند دن پہلے میرا ان سے خون پہ رابطہ ہوا تھا اور آج کا دن تیہ ہوا کہ ہم انشاءاللہ ہور میں ملیں گے تو آج میری یہاں پر جو موجودگی تھی ان کے خدمت میں وہ سہت پرسی کے حوالے سے تھی اور اسی حوالے سے ان سے حالہ وال بھی کیا گیا اور یہیں تک اسی ایجنڈے تک محدود تھی کوئی دوسرا ایجنڈا اس میٹنگ کا نہیں تھا مولانا صاحب کوئی سیاسی گفتگو یا کوئی آپوزیشن کے حوالے سے اور آسلزدارد کی آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو تھوڑا سا تو کچھ ہوا ہوگا جس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب دو بیٹھتے ہیں تو سیاسی لوگ بات بھی کرتے ہیں سیاسی عمر کو بھی بات ہوتی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مشترقہ قسم کی جو تشویش ہم دونوں نے محسوس کی بیٹھتے وہ اس وقت جو ملک میں بترین قسم کی ایک مہنگائی اور جسے عام آدمی کی زندگی کو انہوں نے جس طرح اجیرن کیا ہے اور جس طرح پاکستانی معیشت جو ہے اس وقت ہچکولے کھا رہی ہے اس پر بہت زیادہ تشویش ان کو بھی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ احساس ایک پوری قوم کی اس وقت ایک مشترقہ احساس ہے جو یقیناً ایک سنگین صورتحال اختیار کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اسی کے اردگر ساری باتیں گوم رہی تھیں کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس صورتحال پر قابو پا سکیں اور ملک کے مستقبل کو ہم محفوظ کر سکیں امران خان نے کہا ہے کہ آپ کی سیاہت ختم ہو چکی ہے کیوں نہیں اب تک ایک پیج پر اکتری کیوں نہیں کر سکیں دیکھیں اس اعتبار سے تو ہم سب ایک پیج پہ ہیں کہ جب الیکشن ہوئے ہیں تو الیکشن کے فوراں بات سب ایک پیج پہ آ گئے تھے کہ جی یہ الیکشن دھاندی کے الیکشن ہیں جو حکومت ہے اس کی اکثریت جالی ہے جو ہمارا وزیراعظم بنا بیٹھا ہے وہ بھی ایک جالی اور خلائی قسم کا وزیراعظم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نصب کردہ ہے انسٹالڈ ہے تو ایسے لوگ جو پاکستان کے نظریے کو نہیں جانتے ہیں پاکستان کے حالات سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں میوشت کے حوالے سے اس کے ابجت سے بھی واقف نہ ہوں اور ملک ان کے حوالے کر دیا جائے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کہاں کس طرف جائے گا تو یہ ایک قدر مشترک تمام سیاسی جماعتوں کے اندر پائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ میں آج یا کل تک آصف الرزاداری سے بھی ملاقات کروں گا ان سے بھی انشاءاللہ انہیں امور پر بات چیت ہوگی تو باہمی رابطوں کا ایک سلسلہ جس پر کم از کم جو متفقہ نقاط ہیں اس پر ایک ہماہنگی تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ہونی چاہیے البتہ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جمعیت علماء اسلام دس میلین مارچ ملک میں مکمل کر چکی ہے اور اس میں جو عوام کا سمندر شریک ہوتا تھا تو اس میں میں ایک تو بات میڈیا سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اتنے بڑی ایونٹس کو جس میں حد نظر انسان موجود ہوں اور اس کو آپ نظرانداز کرتے چلے جائیں تو پھر میڈیا بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ لے کہ کیا اس کی جگہ سوشل میڈیا نہیں لے گا کیا آپ پر اعتماد ختم نہیں ہوگا کیا آپ کے حوالے سے لوگ معروض نہیں ہوں گے تو ان اشیوز کو اور اس حوالے سے جو ایک مومنٹ چل رہی ہے اس کو میرے خواہ میں ہمیں ایک قومی مومنٹ کے نظر سے دیکھنا چاہیے اور اس کو وہی مقام دینا چاہیے جو ملکی سیاست میں آپ نہ سمجھتے ہیں کب تک مسلم لنگ نون اور پیپلز پارٹی اور باقی دیگر سیسٹماتیں اس حکومت کے خلاف ایک بیج پر آ جائیں گی اور مشترکہ جدوجہد کا اعلان ہو جائے گا یہ فیصل ہے انہوں نے خود اپنے فورم پہ کرنے ہیں اور جو چیز میں دیکھ رہا ہوں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال میں کرتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام کے ملین مارچ میں ہر پارٹی کے کارکن بھرپورت شرکت کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر پارٹیاں یا جہتی نہ رکھتی تو پھر ان کے کارکن کیسے اس میں آتے ہیں ایک منٹ 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 جو جو نیے کی کارکنی ہے جو نیے کی کارکنی کا آج آپ بھی مسلسل حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کی تحریک چلا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس آج آئے کیا آپ وہ آپ کے اس نقطے پر متفق ہیں حکومت کے خلاف جو تحریک جو خاتمے کے لیے تحریک ہیں کیا مشترکہ لاحی عمل کوئی مشترکہ لاحی عمل آئے دیکھیں سوچ میں تو کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس کے لیے کیا حکمت عملی ہونے چاہیے ابھی شاید میاں صاحب یا ان کے پارٹی کے لیے آج تو ایسا دن نہیں تھا کہ ہم ان سے اس کے بارے میں کوئی حتمی رہے لیتے وہ ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی کے فورم پر کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں اس کا انہوں نے فیضہ کرنا ہے اور یقیناً اس کے میں حمایت کروں گا کہ جب تک ایک مکمل ہماہنگی سیاسی جماعتوں کے درمیان اور اپوزیشن پارٹیوں کے درمیان نہیں ہوتی تو کچھ کمی اور خلا ضرور کسی نہ کسی سطح پر موجود رہے گی اچھے نیب کی حوالے سے ایک تو حکومت جس طرح کاروائیاں کر رہی ہے پیپرس پارٹی اور مسلم نون کی قیادت کے خلاف اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا یہ سمجھا جائے آپ کی جو پہلے ابھی آپ نے گفتگو کی کہ نواز شریف نے آپ کو قائل کر لیا ہے کہ آپ بھی ابھی جلدی نہ کریں حکومت کو گرانے میں حکومت اپنے بوجھ سے گرے گی اچھا آپ موجود تھے ہمارے میٹنگ میں جواب سے گرے گی میں نے تو سوال کیا آپ نے سوال سوال اس طرح کرو مرانا صاحب کیا فرمائیں جہاں تک نیب کا تعلق ہے نیب ایک انتقامی ادارہ ہے اور جس کو استعمال کیا جا رہا ہے برے طریقے سے نیب سے احتساب کی توقع اور اس حوالے سے کسی انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی اس سنے میں آہ باقی پارٹیاں جیسے سوچتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے حوالے سے ہمیں کچھ سخت فیصلے لینے چاہیے حکومت اگر آپ عمران خان کا سمجھتے ہیں تو اس کی حکومت نہیں ہے اس کے پیچھے کے جو قوتیں ہیں وہ اپنی طاقت اور بلبوتے اور ادارے کی طاقت کو استعمال کر کے کب تک کھنچتی ہیں ان کو اور اسی بد انحصار ہے آپ دونوں دوستوں کو کب ملوارے ہیں آپ کے زداری صاحب بہت زیادہ قریبی دوست ہیں میاں صاحب یہ جیسے دونوں دوست کب مل رہے ہیں تو کیا ان کے ملاقات میں رکاوٹ کیا ہے میں تو سمجھے کوئی نہیں ہے رکاوٹ مولانا صاحب امران خان کہا چکے ہیں کہ مولانا فضل رحمان کی سیاست ختم ہو چکی ہے ان کو ہم نے اسمبلی سے باہر کر دیا ہے کیا کہیں گے آپ یہ تو گیسہ پیٹا سوال ہے اب وہ اپنے خاتمے کا سوچیں ہمارے خاتمے کی فکر نہ کریں آپ کا اپنے اطاعت جو ایم اے میں ہے اس کا شیرازہ بکھرتا وہ نظر آ رہا ہے جماعت سلامی نے اعلان کر دیا ہے کہ اگلا انتخابات جو گا ایم اے میں کی پلیٹ فان سے نہیں لڑیں گے اپنے دھنڈے کی سائے تلے لڑیں گے میرے خان میں یہ چیزیں ابھی ہمارے فورم پر زیر بحث ہیں اور اس کے لیے میٹنگیں بھی ہوئی ہیں اور آگے بھی چلتی رہیں گے لیکن اس وقت جو ایسیوز ہمارے سامنے ہیں اس پر اتفاق رہا ہے اور اس پر کوئی اختلاف ہے رہا ہے موڑ کیا تھا اور آپ کی باتوں میں ہوں ہاں اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا یہ سمجھا جائے آپ کی جو پہلے ابھی آپ نے گفتگو کی کہ نواز شریف نے آپ کو قائل کر لیا ہے کہ آپ یہ بھی جلدی نہ کریں حکومت کو گرانے میں حکومت اپنے بوجھ سے گرے گی اچھا آپ موجود تھے ہمارے میٹنگ میں جواب میں نے تو سوال کیا آپ نے سوال سوال اس طرح کرو مرانا صاحب کیا فرمائیں مجھے نیب کے والے دیکھیں میں گزارش کروں جہاں تک نیب کا تعلق ہے نیب ایک انتقامی ادارہ ہے اور جس کو استعمال کیا جا رہا ہے برے طریقے سے نیب سے احتساب کی توقع اور اس حوالے سے کسی انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی اس سلسلے میں باقی پارٹیاں جیسے سوچتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے حوالے سے ہمیں کچھ سخت فیصلے لینے چاہیے حکومت اگر آپ عمران خان کا سمجھتے ہیں تو اس کی حکومت نہیں ہے اس کے پیچھے کی جو قوتیں ہیں وہ اپنی طاقت اور بلبوتے اور ادارے کی طاقت کو استعمال کر کے کب تک کھنچتی ہیں ان کو اور اسی بد انحصار ہے دونوں دوستوں کو کب ملوارے ہیں آپ کے داداری صاحب بہت زیادہ قریبی دوست ہیں میاں صاحب یہ جیسے دونوں دوست کب مل رہے ہیں تو کیا ان کے ملاقات میں رکاوٹ کیا ہے میں تو سمجھے کوئی نہیں ہے رکاوٹ مولانا صاحب عمران خان کہا چکے ہیں کہ مولانا فضل رحمان کی سیاست ختم ہو چکی ہے ان کو حملی سملی سے باہر کر دیا ہے کیا کہیں گے آپ یہ تو گیسہ پیٹا سوال ہے آپ آپ اپوزیشن کو متحد کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے اپنا اتحاد اب وہ اپنے خاتمے کا سوچیں ہمارے خاتمے کی فکر نہ کریں آپ اپوزیشن کو متحد کرنے کی باتیں کر رہے ہیں آپ کا اپنا اتحاد جو ایم اے میں ہے اس کا شیرازہ بکھرتا وہ نظر آ رہا ہے جماعت سلامی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اگلا انتخابات جو گا ایم اے میں کی پلیٹ فارم سے نہیں لڑیں گے اپنے جھنڈے کے سائے تلے لڑیں گے میرے خیال میں یہ چیزیں ابھی ہمارے فارم پر زیر بحث ہیں اور اس کے لئے میٹنگیں بھی ہوئی ہیں اور آگے بھی چلتی رہیں گے لیکن اس وقت جو ایسیوز ہمارے سامنے ہیں جو ملک کے اندر ایسیوز ہیں اس پر اتفاق رہے ہیں اور اس پر کوئی اختلاف رہے ہیں باشی صاحب کا موڑ کیا تھا اور آپ کی باتوں میں ہوں ہاں کرتے رہے بڑا اچھا موڑ تھا موڑی